بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بی پی بی یعنی بول پاپا بول ناظرین نے گرامی ایشیا دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا بریعظم ہونے کے علاوہ دنیا کی متدد خوبصورت اور پرکشش ممالک کا گھڑ بھی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ ملک پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو ایشیا کے چند خوبصورت ممالک کی سیر بغیر ویزے کے کر سکتے ہیں جی ہاں چند خوبصورت ایشیای ممالک میں داخلے کے لیے پاکستانی عوام کو پہلے سے ویزہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان ممالک میں داخلے پر پاکستانی عوام کو متعلقہ ملک کے احکام کی جانب سے فوراں فری ویزہ دیا جاتا ہے ایران اپنے قدرتی خوبصورتی اور تاریخی مقامات کے حوالے سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے ایران کا شمار دنیا کے بہترین سیاحتی مقامات میں ہوتا ہے یہاں کئی قدیم شہروں کے خندرات بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ایران میں ثقافتی مقامات اور مقامی بزار بھی موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں یہاں بہرہ مردار کا شاندار نظارہ بھی کر سکتے ہیں پاکستانیوں کو ایران کی سیر کے لیے پہلے سے ویزہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں ایران پہنچنے پر پنزہ دن کا ویزہ جاری کر دیا جاتا ہے سری لنکا بہرہ ہند میں ایک چھوٹے سے جزیرے پر واقعہ ملک ہے یہ ملک اپنے دلکش برساتی جنگلات پھلنے پھولنے والی جنگلی حیات پرکشی سیاہوں اور قدیم خندرات کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہاں متعدد ایسے مقامات ہیں جہاں کی سیر کی جا سکتی ہے جیسا کہ سری لنکا کا جفرہ نامی شہر جہاں کے کھانے مزیدار لوگ دلچسط اور سخافت حیرت انگیز ہے اس کے علاوہ کلومبو جیسے ساحلوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہاں آپ کو کئی خوبصورت ساحل دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے سری لنکا میں اس ملک کی سحر کے لیے بھی آپ کو پہلے سے ویزے کی ضرورت نہیں بلکہ جب آپ سری لنکا پہنچتے ہیں تو آپ کو احکام کی جانب سے تیس روز کا ویزہ دیا جاتا ہے جو کہ بلکل فری ہے چین کے ایک بڑے سے خوشکی کے ٹکڑے پر واقعہ ایک جزیرہ نمہ ملک ہے یہ چھوٹا سا ملک اپنی متاثر کن فلک بوس، امارات، دوستانہ رویے کے حامل افراد اور تاریخی خندرات کے حوالے سے جانا جاتا ہے مقاو میں سینٹ پال کے خندرات سالوں کے درمیان بے پناہ مقبولیت رکھتے ہیں پاکستانیوں کو اس ملک میں بھی داخلے کے لیے پہلے سے ویزے کی ضرورت نہیں اور انہیں ملک میں پہنچتے ہی ایماراتیشن احکام کی جانب سے تیس دن کا ویزہ فری دیا جاتا ہے تیمور لیسٹ ایک شاندار جزیرہ پر واقعہ ملک ہے اور یہاں آپ کو انگھنٹ خوبصورت قدرتی مناظت دیکھنے کو ملتے ہیں اس ملک کے سمندروں کا صاف شفاف پانی اور پرکشش ساحل ضرور ساحلوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کئی سرسبز پہاڑ اور ناہموار چٹانے بھی موجود ہیں جو دیکھنے والوں کو ایک خوشگوار احساس بخشتی ہے پاکستانی عوام کو اس ملک کی سیار کے لیے بھی پہلے سے ویزہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہاں پہنچتے ہی ایمازیشن احکام کے جانب سے تیس دن کا ویزہ جاری کر دیا جاتا ہے جو کہ بلکل فری ہے نیپال کو سیاحت کے حوالے سے ایک بہترین مقام قرار دیا جاتا ہے یہاں آپ کھیلوں کے مختلف سرگرمیوں کے علاوہ متعدد قدرتی خوبصورت نظاروں سے بھی لطف انداز ہو سکتے ہیں یہ پورا ملک ہی دلچسپ اور پرکشش سرزمین کا مالک ہے پاکستانی عوام کو نیپال جانے کے لیے بھی پہلے سے ویزہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ انہیں نیپال پہنچتے ہی تین ماہ کا ویزہ جاری کر دیا جاتا ہے ملدیب سیاہوں کے درمیان سب سے مقبول ترین سہاتھیوں کام ہے اور ہر سیاہ ایک مرتبہ یہاں کی سیر کی خواہشت ضرور رکھتا ہے اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ یہاں کے ساحل نہائیت خوبصورت پرکشش اور صافہ شفاف ہیں بلکل سستہ ملک بھی ہے یہ ملک سیاہت کے حوالے سے ایک بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا ہے اس خوبصورت ملک کی سیر کے لیے پاکستانی عوام کو مدیب میں داخلے کے بعد احکام کی جانب سے تیس دن کا ویزہ جاری کر دیا جاتا ہے جو کہ بلکل فری ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل بی پی بی یعنی بول پاپا بول کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر دیں شکریہ ناظرین موسیقی